اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا دلی کے ہوس خاص علاقے میں موجود کئی ستھمبوں سے بنی یہ امارت ایک مشہور اسلامی مدرسہ کا حصہ ہوا کرتی تھی مدرسہ فیروش شاہی کا نرمان تیسرے تگلک سلطان فیروش شاہ تگلک نے سن تیرہ سو اکیابن میں اپنی تاج پوشی کے دو ورش بعد کروایا تھا یہ مدرسہ بسائی گئی نئی راجدھانی فیروش شاہ کوٹلا سے تیرہ کلومیٹر دور تھی اسے فیروش شاہ تگلک کے بنوائے گئے شکشہ سنسطانوں میں سے سب سے مہتوپورن مانا جاتا ہے 42 سال کے عمر میں دلی کے تخت پر بیٹھنے والے فیروش شاہ کو شکشہ ارث ویوستہ اور کروشی کے شیطروں میں لائے گئے مہتوپورن پریورتنوں کے لئے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے محمد بن تگلک اپنی پوری راجدھانی دکشن کی طرف لے گئے اور پھر واپس دلی لے آئے تھے اس سے سلطنت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کے بعد فیروش شاہ نے اپنے سامراجی کے پنہ نرمان کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا چودھوی شتابدی میں بسایا گیا چھوٹا سا شیطر حوز خاص دلی کے دوسرے شہر سیری کا حصہ تھا جہاں حوز آلائی یعنی پانی کا سروور بنایا گیا تھا اس میں بارش کے دوران پانی جمع ہوتا تھا اور پھر یہاں کے نواسی سال بھر تک اس کا استعمال کرتے تھے علاؤدین کھل جی کے شاسنکال میں بنا یہ سروور تگلک ونش کے آنے تک سوکھ چکا تھا یہ وہ دور تھا جب دلی کی راجدھانی سیری سے دس کلومیٹر دور تگلک آبات میں بسائی گئی تھی فیروش شاہ نے حوز آلائی میں پھر سے خودائی کروائی اور یہاں کی نالیوں کی صفائی بھی کروائی ساتھ ہی حوز خاص سروور کے دکشن پشچیمی چھوٹ پر انہوں نے مدرسائی فیروش شاہی کا نرمان کروائی جو سلطنت کال کے دوران جلد ہی اسلامی شکشہ کا مکھے کیندر بن گیا اس سلسطان میں فارس اور ترکی جیسے صدور علاقوں سے ودھیارتھی ادھیاین کرنے آتے تھے اسی وجہ سے بغداد کے بعد اسلامی شکشہ کا گڑھ دلی بن گیا وہیں بغداد سو سال پہلے سن بارہ سو اٹھاون میں منگولوں کے ہاتھوں ہوئی تباہی سے اُبھر رہا تھا اپنے شاسنکال میں فیروش شاہ تگلک نے لگ بھگ تیس مدرسہ بنوائے اور اپنی سلطنت میں روڑھی وادی اسلامی شکشہ کا بڑھاوا دیا بھورے رنگ کے سخت کواتزائی پتھر سنگ مرمر اور لال بالو پتھر سے بنا مدرسہی فیروش شاہی انگریزی شبد ایل کے آکار میں بنا ہے مدرسہ کے بغل میں حوزے آلائی مدرسی کے لیے بہت خوبصورت پرشت بھومی پیش کرتا ہے آج آپ یہاں ان ستھانوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ککشاؤں کے ساتھ ساتھ ودھیارتھیوں اور ادھیاپکوں کے رہنے کا انتظام بھی ہوا کرتا تھا دستاویزوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس مدرسے میں گنیت، سلیخن یا خطاتی، خگول ویجیان، چکتسا اور اسلامی کانون جیسے وشیوں کی شکشہ دی جاتی تھی مدرسائی فیروش شاہی چھے گمبت والی امارتوں سے گھیرا ہوا ہے جنہیں آج بھی مدرسے کی پوروی حصے میں دیکھا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے سموہوں کی پڑھائی یہی ہوا کرتی تھی چودھوی شتابدی کے کئی ایتیہاسک دستاویزوں میں باغوں کا ذکر ملتا ہے زیاود دین برنی نے تاریخ اے فیروش شاہی میں مدرسہ کے آس پاس کے منظر کی تاریف کی تھی اپنے جیونکال میں فیروش شاہ نے مدرسہ کے قریب ہی اپنے مقبرے کا نرمان کروایا تھا جہاں سن تیرہ سو اٹھتر میں انہیں دفنایا گیا اپنے سنہرے دور میں مدرسہ اور ہوس کے وجہ سے یہاں ایک نئی بستی پھلنے پھولنے لگی تھی جسے تاراباباد یعنی خوشیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس گاؤں سے مدرسے کو اس کی ضرورتوں کا سامان ملتا تھا آگے چل کر یہی بستی آج کے ہوس خاص علاقے کے بنیاد بن گئی سن تیرہ سو اٹھتر میں فیروش شاہ کے گزر جانے کے بعد تگلک سلطنت برباد ہونے لگی باد کے کمزور شاہ سکھ حملہ وروں کے سامنے ٹک نہیں پائے سن تیرہ سو اٹھانوے میں منگول حملہ ور تیمور نے دلی کو لوٹا خسوٹا اور قتلے آم کیا اور نصیر الدین محمد شاہ تگلک کے ساتھ جنگ سے پہلے اس نے مدرسائی فیروش شاہی پر اپنے کھیمے گاڑ دیئے مدرسائی فیروش شاہی کا ذکر تیمور کے ملفوزات اے تیموری اور اس کی آتما کتھا زفر نامہ میں بھی ملتا ہے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تیمور مدرسہ کی واسطکلا اور اس کے پراکروتک واتاورن سے بہت منتر مکد ہو گیا تھا لیکن باوجود اس سب کے تیمور لوٹ پاٹ اور مارکارٹ کرنے سے باز نہیں آیا تیمور نے یہاں بھی تباہی کا عالم برقرار رکھا مدرسہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کے سنہرے دن بھی اس تباہی کا شکار ہو گئے بھلے ہی مدرسائی فیروش شاہی کو اس کی اصلی روپ میں نہ لیا جا سکا لیکن سن پندرہ سو ساتھ میں فیروش شاہ کے مقبرے کو سکندر لودی نے ایک نئی شکل ضرور دی جس کا ذکر مقبرے کے صدر دروازے پر لگے ابھی لیکھ میں ملتا ہے اس مشہور مدرسے کے کھندہر آج بھی موجود ہیں جو اس کے گورف شالی دور کی کہانی بیان کر رہے ہیں موسیقا